موسیقی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ہماری بیوی کنجوس ہے کھلاتی نہیں ہے خرش نہیں کرتی پیسے دبا دبا کے رکھے ہیں اس نے ہمارے نبی کی نو بیویاں تھی نو ایک میں بھی بخل بولو نہیں تھا ایک میں بھی نہیں تھا آج کل آپ راشن کے جو خرچہ اگر گھر والوں کو دو دو طریقے سے گھر چلایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ آپ سارا خرچہ اپنے ہاتھ میں رکھو بیگم آپ کو بناتے ہیں اتنے آلو اتنے ٹیمارٹر اتنے پودینہ اتنی چٹنی یہ سب چیزیں آپ لالا کے دیتے رہو جیسے کہ نارمل گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے اور پھر آپ وہ سودا وہ جو بل بنائے وہ دے دیا کرو ایک طریقہ تو یہ ہے نا ایک طریقہ بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بھئی بیگم کو ایک اسپیسیفک ایک اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بیگم صاحبہ یہ گھر کا خرچہ ہے گیس بجلی قبل میں دوں گا گھر کا خرچہ کہ یہ اسپیشل پیسے ہیں اسی میں کرنا ہے جتنا کرنا ہے عام طور پر اس دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین بچا لیتی ہیں پیسے سمجھے آرہی ہے وہ کیا کر لیتی ہیں بچا لیتی ہیں آپ نے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ جو بھی جس کا سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے آپ نے بیگم کو پیسے پکڑا دی ہے یہ کیش پہلی تاریخ کو آپ لے لو گیس بجلی کا بل میں دوں گا بچوں کی فیسیں میں دوں گا اللو کا پتھا ہے چونکہ میں ہوں سارے کام کون کرے گا میں کروں گا گھر میں تو چلتی اللو کا پتھا اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ سارے خرچے سارے خرچے کمبخت اٹھاتا ہے چلتی پھر بھی نہیں چلے نا گھر میں تو آدمی کہا یار اس سے ڈبل خرچہ کر لیں گے مسئلہ سارا مصیبت یہ ہے ہماری عورتوں نے آدھا کلچل انگریزوں کا لے لیا کہ وہاں عورتیں باپ بنی ہوئی ہیں وہاں کوئی گھرہ اپنی بیوی سے کہتا ہے چائے بناو وہ تھوڑی بنائے گی چائے کہا کہ چلو بھائی تو اپنی چائے پی وہ تھوڑی مانتی ہے وہ تو پرس لٹکا کے جا رہی ہے یارپ گھومنے کے لیے امریکہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اس کو لائی نہیں ہے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ والا کلچر کہاں سے لے رہی ہیں یارپ سے اور خرچے والا کلچر اسلام کا لیا ہوا ہے انہوں نے خرچے سارے میاں اٹھائے گا میں کہتا ہوں جب یارپ اور امریکہ کو فالو کرنا ہے تو وہاں شوہر کی بیوی پہ چلتی نہیں ہے کوئی اطاعت فرما برداری کچھ بھی نہیں لیکن شوہر کے ذمہ خرچہ بھی نہیں ہے وہ اپنا یہ اپنا تو اس لئے اللہ کے پٹھا ہی ہو گیا نا میری چلے گی کچھ بھی نہیں بات کیا کرتے اللہ کا پٹھا کہاں سے آیا ہاں بجلی کا بل میں دوں گا مکان کا کرایا وہ تو جتنے بھی آئے گا میں دوں گا بچوں کے سکولیں میں لیکن جو آلو پیاس ٹیمارٹر کا خرچہ ہے اب ایک ہی دفعہ پہلی تاریخ کو مجھ سے لے لیا کرو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین آٹومیٹیکلی گھر کا خرچہ بچا لیتی ہے آپ خود کر رہے ہوں گے تو بڑھتا چلے جائے گا پورے ہی نہیں ہوتا اور اگر اماؤنٹ پکڑا دیں گے بھئی اسی میں پورا کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین پھر قنات سے وہ پیسے بچ جاتے ہیں بچنے کے بعد کیا کرتی ہیں یہ بچانا غلط نہیں ہے یہ تو کفایت شیار ہونے کی علامت ہے کہ سارے آلو پیاس ٹیمارٹر میں نہ اڑاؤ بھائی کچھ اور بھی دنیا میں غم ہے بچا کے کیا کرتی ہیں ممینین کا معاملہ بلکل اس سے اُلٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا راشن ڈلوا دیتے تھے ایک سال کا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بچا لیتی اور جو بچ جاتا وہ بیچ دیتی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا بھائی اس زمانے میں کرنسی کا زیادہ رواج نہیں تھا خوشک راشن یہ زیادہ سٹور ہوتا تھا لیکن امہات الممینین کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشن ڈلوایا اور فقیروں کی لین لگ گئی اور یہ بانٹنا شروع حضرت عمر غضبناک ہو جاتے تھے جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا نا وہ مال غنیمت میں سے انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا کہ امہات الممینین جو نبی کی زوجات ہیں بھائی ان کا ہم نے خیال کرنا ہے ویسی سخاوت مشہور واقع ہے نا حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں راشن دیتے ہیں وہ تو خیال کر رہے تھے نا کہ ہماری خالہ ہیں تو یعنی ان کو کچھ اماؤنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ زندگی آرام سے گزرے وہ کیا کرتے کہ جب ان کو کچھ بھی حضرت عائشہ کے پاس آتا وہ صبح آیا ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے سب ست کا ان کو غصہ آ گیا کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو کون ہوتا ہے بھئی مجھے سخاوہ سے روکنے والا کیسے سخی لوگ تھے کیسے سخی لوگ تھے اور بات کرنا چھوڑ دی ان سے بھئی یہ کون ہوتا ہے مجھ پر پابندی لگانے والا کہ اتنا خرچ کرو اتنا نہیں کرو خیر پھر وہ ان سے قسم توڑوائی گئی جب قسم حضرت عائشہ نے توڑی ہے نا اور بات چیز شروع کی ہے تو پھر اس قسم کے کفارے میں شریعت کہتی ہے دس غریبوں کو دو ٹائم دکھانا اور ایک غلام آزاد حضرت عائشہ غلام خرید خرید کے ساری زندگی آزاد کرتی رہی ہیں کہ ایک نیم اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دی ہم نے تو وہ زندگی بھر باندیاں آزاد کرتی رہی ہیں خرید خرید یہ موٹیویشن ان کو پتا ہے کہاں سے ملی تھی نبی کے زبانی درغیبات سے نہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخاوت میں دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو دیکھا تھا انہوں نے لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم اتنی سخاوت ایفورڈ یہ بیانات موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں ہمیں نارمل جتنا شریعت نے سخی رہنے کا کہا ہے اتنا ہی ہے وہ کتنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ بجا اس کی ہے کہ اگر آپ اتنے سخی بن گئے سوہ آ رہا ہے اور شام تک کچھ نہیں تو ہمارے اندر وہ توقل نہیں ہیں ہمارے لئے قرآن کی الگ آیتیں ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ جو اضافہ ہے وہ خرش کرو اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کنجوسوں کے لیے بھی قرآن میں کچھ اسپیسیفک آیتیں نازل کیے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تو سخاوت انسان میں پیدا ہوتی ہے سخی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو دو قسمیں ہوتی ہیں کنجوسوں کی ایک قسم کا کنجوس وہ ہے جس کو شہیح کہا جاتا ہے کمبخت اپنے اوپر خرش کرتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے دوسرے قسم کا کنجوس وہ ہے جو اپنے اوپر تو خرش کرتا ہے دوسروں پہ خرش کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے اب کنجوس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا وہ گھی کے ڈبے والی مثال تو ایکسٹریم پہ ہو گئی نا آپ کہیں گے ہم اتنے کنجوس تو نہیں ہیں کہ ڈبوں سے لگا لگا کہ کھا رہے ہوں ہم تو لاتے ہی نہیں کی سیدھی سی بات ہے اب اتنے اونچے لیول پہ تو کنجوس الگ ہے لیکن جو نورمل ہی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلی ہے زکاة زکاة دیتے ہوئے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے بیوی کے نام کرا دیا بیوی کے پیسہ اپنے نام کرا دیا یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے بھئی میری زکاة جو ہے وہ بنتی ہے بہت زیادہ بن رہی ہے میں کتنی کہہ رہے ہیں ایک کروڑ بن رہی ہے بہت زیادہ بن رہی ہے کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے کہا خدا کے بندے ایک کروڑ چالیس کروڑ میں سے بن رہی ہے خوشی خوشی دو یار اس میں کیا کنجوسی وہ کمبخت اسے ایک کروڑ کو دیکھ رہا ہے اس چالیس کروڑ کو نہیں دیکھ رہا جو اللہ نے اس کو دیئے ہیں کتنا کم گورنمنٹ اس سے بی سیوں گنا زیادہ ٹیکس لے لیتی ہے آپ سے بی سیوں گنا زیادہ ہر ٹرانسیکشن پہ ٹیکس کٹ رہا ہے وہ چونکہ جبرل لے رہی ہے اسے دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک کروڑ کی گاڑی خریدیں وہ ہوتی کتنے کی ہے اور ملتی کتنے کی ہے اللہ مانگ رہا ہے جس نے تمہیں دیا ہے تو یہ جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا دل سے آہیں اٹھ رہی ہیں زکاة دیتے ہوئے یہ اس کی علامت ہے یہ بندہ کیا ہے